ہائے فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فلمیں کی چڑھی میں ہوں رونہ آشیش اور ایک بار پھرس سے پوری فلم انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو پیار کرنے والے درشک دکھی ہو گئے ہیں ابھی عرفان خان کی موت کی خبر سے لوگ باہر نکلے ہی تھے کہ اب رشی کپور ان کی موت نے لوگوں کو بہت دکھی کر دیا ہے تو آج میں بات بتاؤں گی آپ کو کی میری اور رشی کپور کی آپ اس میں کیا یادے رہی ہیں فرنس رشی کپور جی ویسے تو کئی بار ملنا ہوتا رہتا تھا انٹیویوز کے دوران بھی لیکن جو دو یادے میں آپ سے شیئر کنا چاہتے ہیں اس میں سے پہلی یاد ہے جب آرکے سٹوڈیو کے گھنپتی کا ویسرجن ہوتا تھا تب میں اس کو کور کرنے کے لیے جائے کرتی تھی اور اس دوران بہت لامبا پروسیشن نکلتا تھا اور اس دوران اگر میں یہ کہوں کہ پورے کپور خاندانوں نے لوگ ناشتے تھے جھومتے تھے جھانج بنجیدے بھجاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھگوان کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ رویل فیملی آف بولیوود ہے پھرنس رسی دوران میں ان کے پاس گئی اور وہ نے اسے کہا کہ رشی صاحب آپ کا انٹیو چاہیے ہے اور میرے ساپ سے اتنے سویٹ لی انہوں نے میرا ہاتھ میں لیا ہم تھوڑی دیر سے آپ سے انٹیو کرتے ہیں جب تک کہ پروسیشن وہاں نہیں پاہنچ جاتا ہم اس کے بعد بات کر لیں گے ہم جو بات کر رہے تھے ان کے ہاتھ بھوٹ صوف تھے اور بھوت صوف اللی بات کر رہے تھے تو مجھے بھوت اچھا لگا تھے اور تاک تیبت شہر رہے تھے اور اس کیلئے کے بعد اس کیلئے کے لیے ماریت سے اب تو پرنس ریلیز کی رہے ہیں اس کے بعد بات کر رہے ہیں � علیہ مجھے اللہ دلہری جو رہے ہیں پتل کی پنجابی دلہن یہ فلم ریلیز ہوئے تھے 2017 پیمبر کے آس پاس جب ہم لوگوں کے اس کے پرموشنل انٹوی ہوئے تھے تب سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم کچھ پترکار مل کر انسے سوال جواب کر رہے تھے اور تب انہوں نے میں ان سے انفیکٹ پوچھا تھا کہ کپور خاندان میں موسک کو بہت شارپ ایرز ہوتے ہیں what do you have to say about today's music so that time he said کہ آج کا موسک کو بہت پسند نہیں آتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آج کا موسک ہے وہ ہم سننے کے لیے نہیں بلکہ ناچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایسا کیسا گانا ہوا کئی لوگ ہیں جو صرف گانا سننا چاہتے ہیں لیکن انہیں سنگیتکاروں کو گائکوں کو وہ موقع نہیں مل رہا کیونکہ موسک کمپنیز پر انہوں نے کٹاکش کرتی ہوئے کہ کہ جب یہ گانے لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گانے کا رنگ ٹون نہیں بن سکتا تو ہی وزل اپسٹ کی کیا رنگ ٹون نہیں بن سکتا اس لئے ہم گانے نہیں بنائیں گے کیا اچھے ان کا موسک سنس موسک سنس ایک دلم کو بات چھو گئی تھی کہ ہاں جس خاندان سے وہ بلونگ کرتے ہیں موسک اتنا سٹرونگ رہا ہے ان کے ہاں شنکر جیکشن صاحب یا پھر ان کی مکیش صاحب یا پھر لتا جی ہوں سب کے ماحول میں جو شخص پلا بڑھا ہو اس کا موسک سنس کتنا سٹرونگ ہوگا اور ایسے میں اگر وہ آج کی موسک کو لیکر تھوڑے سے دکھی ہیں تو غلط نہیں ہے اور ایسے اور ایسے رشی صاحب کی جو فلم ڈے ون سے لے کر ان تک بانی ہوئی ہے لوگ اس کو روز دیکھیں اف نوٹ ایسے ایسے یاد رکھیں اور اس گریٹ ایکٹر کو میری طرف سے فلمی کچھڑی کی طرف سے نمانکر موسیقی موسیقی